ہلو ایبریون اسلام علیکم اسے احمد صدیقی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹا بیس کو امپورٹ کرنے کا صحیح طریقہ اگر آپ اپنے ڈیٹا بیس کو امپورٹ کرانا چاہتے ہیں پی ایچ پی مائی اڈمین کے اندر اور وہ یہ ایرر شو کر آتا ہے کہ ڈیٹا بیس نو فاؤنڈ تو اس کا حل میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو چلیئے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں آگیا ہوں اپنے پی ایچ پی مائی اڈمین کے اندر اور یہاں پر میرے پاس بہت سارے ڈیٹا بیسز ہیں ان میں سے کوئی سا بھی ڈیٹا بیس پہلے میں ایکسپورٹ کر دیتا ہوں جیسا کہ ایک رڈ کے نام سے ایک ڈیٹا بیس ہے بیلے میں اس کو ایکسپورٹ کر دیتا ہوں اس کو کھولا اور یہاں ایکسپورٹ کا بٹن اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ ہمیں کہہ رہا ہے سم ایررز ہیز بین ڈیڈیکٹڈ تو اس کو اگنور آل کرنا پڑے گا اور پھر یہ جو ٹیمپلیٹ کا نام ہے وہ ہمیں دینا پڑے گا تو ٹیمپلیٹ کا نام ہے اس کا نام ہی دیتا ہوں اور پھر گو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کرد.سکوئل کے نام سے ہمارا ڈیٹا بیس جو ہے وہ سکسیسپولی ایکسپورٹ ہو چکا ہے تو اب ہمیں اس کو ایمپورٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو میں اس کو کر دیتا ہوں ڈیلیٹ کرٹ کو میں نے سیلیکٹ کیا اس کے بعد میں گیا آپریشن کے اندر اور پھر نیچے آکے یہاں پہ لکھا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد کریں گے تو ڈیٹا بیس جو ہے وہ ہمارے سکسیسپولی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نہیں دیکھا رہا اور اب ہمیں اس کو ایمپورٹ کرنا ہے تو ایمپورٹ کرنے کے لیے ہم سب سے بڑی غلطی کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ پی ایچ پی مائی ایڈ مین کو کھول کے اور یہاں پہ ایمپورٹ کے بڈن پہ کلک کر دیتا ہے یہ ہمارے ایمپورٹ کا بڈن اس پہ ہم کلک کر دیتا ہے چوز فائل اور میں ڈاؤن لوڈز کے اندر پڑھا ہوا تھا میرے ڈیٹا بیس ایر اکرا سیکوئیل کے نام سے اور اس کو میں گو کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایرر شو کر آ رہا ہے 1046 نوڈیٹا بیس سیلیکٹڈ حالکہ یہ ڈیٹا بیس ہم نے سیلیکٹ کیا تھا اور یہ ڈیٹا بیس بلکل صحیح بنا گیا تو اس کو حل کرنے کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ایک ڈیٹا بیس بنانا پڑے گا اسی نام سے میو پہ گئے ہم نے ایک کرڈ کے نام سے ڈیٹا بیس بنایا کریٹ کیا اب ہمیں یہاں پہ کوئی ٹیبل نہیں بنانا بلکہ ڈیٹا بیس کو بنانے کے بعد ہمیں اس ڈیٹا بیس کے اندر اس کو ایمپورٹ کرنا پڑے گا ڈیٹا بیس کو جو ہم نے پہلے ایکسپورٹ کیا تھا تو میں اب یہ چوز فائل کر لیتا ہوں اور وہ ہی کرڈ کے نام سے جو ڈیٹا بیس تھا اس کو میں سیلیکٹ کر کے اب میں کرتا ہوں اس کو گو ہاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو ہے ہمارا ڈیٹا بیس سکسیسپولی ایمپورٹڈ ہو چکا ہے اور یہاں پہ شو بھی کرا رہا ہے کرڈ کے نام سے ڈیٹا بیس اور اس کے اندر ٹیبل ہے کانٹیک کے نام سے تو اس طریقے سے آپ جو ہے اپنے ڈیٹا بیس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور ایمپورٹ کر سکتے ہیں تو گائز آج کی ویڈیو پہلے اتنا ہی ملتا ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ ملتا ہوں